چلیے بڑھتے آنکھیں اور بات اگلے خبر کی کرتے ہیں خبروں کو اس تار سے دیکھتے ہوئے جانجکیر سے بڑے خبر بتا رہے ہیں جو آپر مڈے مل میں گڑھ پڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بچے ہو گئے ہیں بیمار مڈے مل کھانے کے بعد بچے بیمار ہو گئے ہیں اور علاج کے لیے سی ایچ اسی میں انہیں بھرتی کیا گیا ہے اسپطال میں بچوں کا علاج لکاتار جاری ہے اور پولیس بھی اسپطال پہنچ گئی ہے اور پورے معاملے کی چانچ کی جاری ہے کھانے کے سمپل بھی ظاہر طور پر لیے جائیں گے تاکہ پیدا چل سکے کس پرکار کا انفیکشن ان بچوں کو ہوا ہے کئی سکولی بچے جو ہیں ان کو اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے اور پولیس پورے معاملے کی چانچ کرنے میں جوٹی ہوئی ہے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی نگرانی کر رہی ہے بچوں کے سواس کا پریکشن لگاتار کیا جارہا ہے کس پرکار کی انہیں دقت آئی ہے اس کے بارے میں پوچھتاج بھی کی جارہی ہے فیلحال یہ جو تصویریں ہیں اس میں بچوں کی ستیتی سامانی بتائی جارہی ہے انہیں میڈیسن جو ہے بودھی دی گئی ہے لیکن مانا یہ جارہا ہے کہ میڈے میل جو بچوں کو مدھیان بوجن ملتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گھڑ بڑی تھی جس کی وجہ سے بچوں کی طویعت بگڑ گئی اور انہیں اسپطال تک لانے کی نوبت آ گئی اور اب بات گریہ بند کی ہوگی جہاں چاکو کی نوک پر لوٹ کرنے والا گروہ کا بھانڈا فورڈ کیا گیا پولیس نے خلاصہ کرتے ہوئے معاملے میں نو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ان لٹیروں نے پیٹرول پم کے ساتھ ہی نگر سیلک کے گھر پر بھی لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا پولیس نے آروپیوں کے قبضے سے ایرگن چاکو کار چار بائک بھی زبط کر لیا ہے لمبے سمیے سے پولیس کو ان کی تلاش تھی اور شاکتر لٹیروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے نو آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر جانکاری بھی ساجہ کی ہے ان کے پاس سے کچھ سامان بھی ملے ہیں جس کے بارے میں پولیس نے جانکاری دی ہے یہ نو آروپی ہیں جو الگ الگ واردات کو انجام دیتے تھے لوٹتے تھے لوٹ کی واردات کو انجام دیتے تھے اور آخرکار پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مدھی پردیش کی بات کر لیتے ہیں پاروی بورٹ کی پرکشا مدھی پردیش میں چل رہی اور اس دوران برہنپور میں بھوتک شاستر کی پرکشا کے دوران پرکشا تھی پرشن پتر کی بھاشا کو لے کر پریشان جو ہے وہ نظر آئے فیزکس کا پیپر یہ درسل تھا دراصل پرشن پتر کو اردو بھاشا میں بھی چھاپا گیا لیکن اردو کے چھاتروں نے ارث ہین شبد پرشن پتر چھپے ہونے کا آروپ لگایا اور کلیکٹر کے پاس پہنچے یہاں پر چھاتروں نے بتایا کہ جس اردو شبد کا استعمال اس میں کیا گیا اسے سوال بلکل صاف نہیں ہو پا رہا اور ایسے میں صحیح طریقے سے سوال کے جواب وہ لکھ نہیں پائے ہیں اب چھاتروں نے کلیکٹر سے گریس مارک دینے کی مانگ کی ہے ہمارا فیزکس کا پیپر آیا وہ بلکل بھی الگی لینگویج میں آیا ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے کسی نے اس کو گوگل سے ٹرانسلیٹ کر رہے کتاب کے بجائے میننگ لیسے سب کچھ بھی جملہ مکمل طور سے ہی نہیں سمجھ میں آ رہے یہ سارے کی ساری ٹویلت کلاس کی چھاترہیں ہیں آج ان کا ٹویلت کا فیزکس کا پیپر تھا اب یہ پیپر جو ہے تین لینگویجز میں اپنیاں ہوتا ہے ہندی، انگلیش اور اردو مادھیام تو یہ جو اردو مادھیام کا جو پیپر آیا ہے ٹرانسلیشن کیا ہوا یہ پورا کو پورا غلط ٹرانسلیشن ہے یہ بوکس سے اس کی لینگویج میل نہیں کھاتی اور یہ ایسا لگتا ہے کہ گوگل سے اٹھا کہ اس کو کوپی کر دیا گیا ہے کوپی پیس کر کے ٹرانسلیٹ کر دیئے تو اس میں جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں گوگل میں وہ آتی نہیں ہیں اس کو باقاعدہ بوکس سے ٹرانسلیٹ کیا جائے ان کی جو بات ہے وہ ہم آدمیق شکشہ منڈل اور کلیکٹر موڈے کو سنگیان میں لاکھیں جو بھی یہ تھا اسٹیتی کاروئی ہوگی یا نڑے لیے جائیں گے ان سے سمبندیت کو عوغت کرائے جائے گا ستنا میں موسم کا مجاز بدل چکا ہے چترکھوٹ علاقے میں بارش کے ساتھ اولے گیرے ہیں اور قریب ڈیر سے دو سو گرام وزن تک کے اولے گیرے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ کسانوں کو اب اپنی فصلوں کو لے کر ڈر ستا نہیں لگائے دیکھ سکتے ہیں آپ کسان پریشان ہیں کیونکہ فصل جو ہے وہ لیٹ گئی ہے پڑھائی دی ہے کسانوں کی چندہ بارش نے اور گولے گرنے سے فصلوں کو خاصا نقصان جو کھڑی فصل تھی وہ کھیتوں میں لیٹ گئی ہے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے تیلنگانہ کی رازدھانی حیدر آباد کی جہاں ایک حیران کر دینے والا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ترسل یہاں پر ایک ایوک نے سکوٹی کی بکنگ کر آئی لیکن اس کا پیٹرول ختم ہو گیا بکنگ یعنی ریپیڈو اور ایسی کئی اپلیکیشنز جہاں سے سکوٹی بکنگ کر آئی اور اس کے بعد سکوٹی چالک اسے دھکا لگاتے ہوئے آگے پیٹرول پم تک لے کر پہنچا پورا معاملہ اس ریپورٹ میں دکھاتے ہیں شہروں میں کار اور بائک بک کرنے کا چلن ہے لوگوں کو دفتر یا ضروری کام کے لیے اگر باہر جانا ہو تو اپنے ضرورت کے حساب سے کار یا بائک کی بکنگ کرتے ہیں تلنگانہ کی رازدھانی ہیدراباد میں بھی ایک ایوک نے ریپیڈو سے ٹو ویلر کو بک کیا جس کے بعد بائک رائیڈر تیہ جگہ پر سمجھ سے پہنچ بھی گیا یوک بائک کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا بائک سٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی لیکن کچھ ہی دوری کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد بائک کا پٹرول ختم ہو گیا جس سے بائک رک گئی جب یوک نے بائک بند ہونے کی بات بائک چالک سے پوچھی تو اس نے بتایا کہ پٹرول ختم ہو گیا ہے یہ سننکا یوک حیران اور پریشان ہو گیا اس کے بعد اس سے بائک سے اترنے کیلئے کہا گیا لیکن یوک گسے میں آ گیا اس کا کہنا تھا کہ جب بائک میں پٹرول کم تھا اور اس کے ختم ہوئی کی پوری سمبھاونا تھی تو بائک کو سروس میں کیوں لگایا گیا یوک نے بائک سے اترنے سے ساف ساف منہ کر دیا اس کا کہنا تھا کہ اس نے بکنگ کے پیسے دیئے ہیں اور وہ پیدل نہیں چلے گا اور اسی کے ساتھ سپر فاسٹو ہنڈرڈ کے اس بولٹن میں فی الحال کے لیے بس اتنا ہے آبی